حضرت بوریتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک عورت حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے اور آ کر ارز کرتی ہے یا رسول اللہ میری ماں جب زندہ تھی میں نے ایک بانگی اس کو توفے میں دی ایک بانگی اسے توفے میں دی یا رسول اللہ اب میری ماں کا وصال ہو گیا وہ فوت ہو گئی اس پر تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی زندگی کے اندر تو نے باندھی ان کو توفے میں دی اللہ اس کا تمہیں عجر عطا کر چکا تمہیں اس کا عجر مل گیا اب چونکہ وراثت میں آ گئی اور ورثے میں اگر تمہیں مل جاتی ہے اس کے باوجود اللہ پاک تمہیں ثواب عطا فرمائے گا اور پھر وہ خاتون وہ عورت حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے یا رسول اللہ میری ماں کے زمین میں ایک ماں کے روزے بھی تھے حضور نے فرمایا کہ ہاں اب تم اس کی طرف سے روزے ادا کرو اللہ وہ روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پھر وہ خاتون عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میری ماں زندہ تھی تو وہ حج نہ کر سکی وہ حج نہ کر سکی اسی خواہش کے اندر اس کا ارادہ تھا اس کی خواہش تھی کہ اللہ کے گھر کا تواف کرے حج کرے مگر زندگی کے اندر وہ حج نہیں کر سکی آقا کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اپنی ماں کی طرف سے حج کر اللہ اسے قبول فرمائے تو گویا اگر آپ اپنے ماں باپ کی طرف سے کوئی نفلی صدقہ کرتے ہیں نفلی نماز بڑھتے ہیں آپ ان کی طرف سے روزے رکھتے ہیں یا آپ ان کی طرف سے صدقات و خیرات کرتے ہیں حتیٰ کہ اگر آپ حج کرتے ہیں تو اللہ باپ اس کا ثواب آپ کے مرہوم والدین کو پہنچاتا ہے مرہوم والدین کو پہنچاتا ہے اور پھر یہی نہیں ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تاجدارِ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرتا ہے اللہ اسے اس کا عجر کیا دے گا اگر آپ ایسے حج پہ گئے آپ کو ایک حج کا ثواب ملے گا مگر اگر آپ نے اپنے والدین کی طرف سے حج کا ارادہ کیا اور حج کیا اللہ پاک آپ کو دس حج کا ثواب عطا فرمائے گا کتنی حج کا ثواب عطا فرمائے گا دس ماں باپ کی طرف سے اگر آپ نے حج کیا اللہ پاک دس حج کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا